اسلام علیکم ویڈیو میں آپ کو وائٹمین سی سرم بنانا سکھاؤں گی وائٹمین سی کا سرم آپ کی سکن کے لیے بہت ہی زبدست ہوتا ہے پہلی بات کہ وائٹمین سی سکن کو وائٹن اپ کرتا ہے سیکنڈ یہ پگمنٹیشز کو ختم کرتا ہے تھارڈ پہ یہ انٹی ایجنگ کا بھی کام کرتا ہے اور فورت پہ آپ کے جو بلیمیشیز وغیرہ ہوتی ہیں ڈارک سپورٹس وغیرہ ہوتے ہیں سب کو ختم کرتا ہے پر مارکیٹ میں جو ہمیں وائٹمین سی سرم ملتا ہے وہ بہت زیادہ ایکسپنسیف ہوتا ہے ہر کوئی فورٹ بھی نہیں کر سکتا ہے اور اگر کوئی فورٹ کر بھی لے تو بعض دفعہ سکن اتنے سنسٹیف ہوتی ہے کہ اتنے مہنگا سرم لا کے ہم لوگ اسے ٹریسنگ ٹیبل کی زیند ہی بنا دیتے ہیں ہم اس کو استعمال نہیں کر پاتے ہیں سکن سنسٹیف ہوتی ہے رڈنیس ہونا شروع ہو جاتی ہے تو آج میں آپ کو گھر پہ وائٹمین سی کا سیرم بنانا سکھاؤں گی اس کے کیا کیا انگریڈنس ہیں اور سے آپ نے دھیان سے سٹیپ پہ سٹیپ دیکھنا ہے ویڈیو کا اپنے سکپ نہیں کرنا ہے تو مہنگ ریڈنس جو اس میں شامل ہے وہ ہے اورنچ اورنچ کا سیزن ہے تو آپ اس کو کھائیے بھی چہرے پہ لگائیے بھی اور گلو کیجئے ریسیپی آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کروں گی ویڈیو کا سکپ نہیں کرنا ہے پھر کہوں گی اور جاتے جاتے آپ کو یہ کہتی جاؤں کہ اگر آپ نے میری چینل کو سسکیب نہیں کر رکھا ہے تو جلدی سے میری چینل کو سسکیب بھی کر لیں تو اورنچ پیل آپ نے اسمال کرنے ہیں کس طرح سے میں آپ کو بتاتی ہوں اورنچ پیل آپ نے لے لینا ہے یہ آپ کے پاس ہر گھر میں یہ موجود ہوتا ہے یعنی ہم مولی کنڈا جسے ہم بولتے ہیں جسے قدکش کرنے کے لیے یوز کی جاتی ہیں چیزیں ہم ہارٹ چیزیں یا پھر سوفٹ چیزیں اس کو قدکش کرنے کے لیے اسمال کی جاتے ہیں یہ آپ کے پاس ہوگا تو آپ اس کو ایسے ہم اس کو ایسے رگڑیں گے تو یہ جو ہمیں پیلز نیچے سے ہمیں میریں گے ایکسٹریک یہ آپ نے لے لینا ہے ان کے جو زلسٹ ہوتا ہے یہ آپ نے لے لینا ہے اس طرح سے اس طرح سے پیل کو آپ نے اتار لینا ہے اس کے اورنچ پیلز کو پھر اتنا سا کافی ہوگا آپ کے لیے کیونکہ ہم نے ہفتہ بارکہ سیرم تیار کرنا ہے تو فریش فریش ہی اچھا لگتا ہے کیونکہ اورنچ ابھی وافر مقدار میں موجود ہیں تو آپ لوگ فریش فریش تیار کیجئے آپ نے ایک پین لینا ہے پین کے اندر ہم نے اس کو ڈال دینا ہے تقریباً آپ نے پانی لینا ہے اس کو بوڑھ ہونے دینا ہے جب یہ بالکل حاف ہو جائے پانی جتنا آپ نے ڈالا ہے تو آپ نے فلیم آف کر دینی ہے آپ دیکھ رہے ہیں پانی کرم ہو رہا ہے تو اچھے سے اس کا جو جوس ہوگا ایکسٹرکٹ ہوگا اورنچ پیلز کا وہ اس کے اندر آ جائے گا سارا پانی کے اندر تو ہم نے پھر فلیم آف کر دینی ہے اس کا کلر دیکھیں آپ کتنا پیارا ہوتا جا رہا ہے یہ دیکھ لیں تقریباً اب ریڈی ہو چکا ہے پانی کو ہم پھر اب سٹین کر لیں گے تھوڑا سی تھنڈا ہونے کے لیے ہم رکھ دیتے ہیں تو باقی چیزیں ہم تیار کرتے ہیں سینے میں کیا کیا ایڈ ہوتا ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ دیکھ لیں آپ میں نے کوئی آرٹیفیشل کلر اس میں کچھ بھی ایڈ نہیں کیا آپ کے سامنے جسٹ میں نے اورنچ پیلز لیے ہیں پانی کے اندر پھول کیے ہیں تو یہ ایسا پانی ہمیں مل گیا ہے تو آپ نے سیکنڈ آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ ایک پلین بول لینا ہے اس کے اندر آپ نے الیویرہ جل ایڈ کرنا ہے ون ٹیسپون ہم الیویرہ جل لیں گے الیویرہ جل اگر آپ کے پاس ریڈی میٹ ہے تو وہ بھی آپ اسمل کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس گھر کا الیویرہ جل ہے تو وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں ون ٹیسپون آپ لے لیچئے الیویرہ جل انٹی انفلیشن کا کام کرتا ہے ڈرینیس کو بھی ختم کرتا ہے سیکنڈ چیز گلیسرین ہے گلیسرین بھی ختم کرتی ہے سکن کے لیے بہت ہی زبدیس ہوتی ہے سکن کو وائٹن اپ بھی کرتی ہے دیگر اجزاء کے ساتھ مل کر تو یہ بھی آپ نے اتنا ہی لینی ہے گلیسرین اور الوریجل تھرٹی چیز ہے ہمارے پاس وائٹمن ای ایویون کیپسول کے نام سے آپ کو میڈیکل سٹور سے مل جائیں گے آپ نے یہ لینا ہے ایک ہم یہ ایڈ کریں گے سردیوں کی وجہ سے ہاتھ بلکل کام نہیں کر رہے تو وہ بہت مشکل ہو رہا ہے اس کو پریس کر کے نکالنا آپ کو جاتے جاتے میں بتا جاؤں کہ اگر آپ کے پاس یہ تو ابھی سیزن ہے ہمارے پاس فرچ اورنجز کا اگر آپ یہ گرمیوں کے سیزن میں بنا جاتے ہیں تو آپ کے پاس اگر ڈرائی اورنج پیل ہیں تو آپ اس کو بوائل کر کے بھی بنا سکتے ہیں اس کو تو اگر اس کے اندر ہم لیمن ڈال دیتے ہیں تو اس سرم کا ایفیکٹیو ویٹی سیکنڈ ہو جائے گی ڈبل ہو جائے گی وائٹمن سی سے ریچ برپور ہوتا ہے لیمن اس میں ہم 1 ٹی سپون تقریبا اتنا ہی ہم نے لیمن ایڈ کا دینا ہے اگر آپ کو لیمن سے الرجی ہے تو اب اس کو سکر بھی کر سکتے ہیں اگر آپ ڈالیں گے تو زیادہ اچھا ہوگا یہ آپ کی کفلیکشن کو اور ہنانس کرے گا وائٹن اپ کرے گا اب اچھے سے اس کو مکس کر لیچے تاکہ کوئی لنس باقی نہ رہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں بہت اچھے سے بیٹ کر رہی ہوں اس کو اب آخر میں ہم نے وہ پانی جو ہم نے اورنج پیل سے نکالا تھا وہ آپ نے اس میں اٹھ کر دینا ہے یہ دیکھتے ہیں یہ تھوڑا تھنڈا بھی ہو گیا آپ نے سارے کا سارا ڈال دینا ہے اتنا زیادہ نہیں ہے تو ان کو اچھے سے مکس کر کے آپ نے اس کو سیف کر لینا ہے فریج کے اندر ایک ویک تک آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو میرے پاس ایک سپری کا بوٹل پڑا ہوا تھا حالی میں نے اس میں اس کو ڈال دینا ہے اور اس کو پھر ہم فریج میں رکھیں گے اس استعمال کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ دن میں دو سے تین بر اس کو استعمال کر سکتے ہیں خاص طور پر اگر دن کو آپ استعمال نہیں کرتے ہیں تو رات کو ماس استعمال کیچئے سونے سے پہلے آپ نے نیٹ اور کلین سکن کے اوپر آپ اس کا سپری کیچئے تھوڑ در اس کو لگا رہنے دیچئے جب تک یہ ڈرائے نہیں ہوتا اس کے اوپر آپ نے اس کو واش آف نہیں کرنا ہے اگر اس کے اوپر آپ کو نائٹ کریم اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کو بھی اپلائے کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے بہت ہی زبدہ سے اس کا ایفیکٹ ہے سکن کو وائٹن اپ کرے گا آپ کی پگمٹیشن ڈالک سپوس ختم ہوں گے لیکن آپ نے اس کو ریگولر یوز کرنا ہے میل اور فیمیل دنوں سمال کر سکتے ہیں ویڈیو چھ لگے تو لائک و شیئر ضرور کیجئے گا نیکس تک ویڈیو کی لافیز اتنا ساتھ دینے کے لیے آپ کا تھنکس سٹیٹ نیسے ہیں کیپ پچھن اپ ڈیوز